قوم کو آگاہ کرتے رہے کہ روڈ کی سیچویشن کیا ہے موسم کی حالت کیا ہے آپ سفر کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے لیکن جب بھی موٹر ویب بند کرنی کی ہدایت جاری ہوتی ہے تو زیادی سی بات ہے کہ چند لوگ اس کو مطلب جب سڑک پہ کڑے ہوتے ہیں سفر نہیں کرتے تو وہ مائن بھی کر جاتے ہیں لیکن یہ ہماری آپ کی سب کی حفاظت کیلئے یہ فیصلے ہوتے ہیں تو آپ کا سپورٹ چاہیے ہوگا اور میں نے آئی جی صاحب کو کہہ اور ایک اور چیز کہ پاکستان کے اندر دوہزار اندیس تک کوئی روڈ سیفٹی پالیسی نہیں تھی یہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی روڈ سیفٹی پالیسی پاکستان کی تھی ہی نہیں تو یہ پہلی پالیسی بھی ہم نے بنائی جب پالیسی بنائی تو اس کے ساتھ کچھ ایکشنز ہیں جو کہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے ان کے ترانسپورٹ منسٹریز جو ہے سیکٹری کمیونکیشن کے اندر وہ صوبائی حکومتوں سے رابطے کرتے ہیں ایک کمیٹی بنائی ہے اور ان کو ہم بتاتے ہیں کیونکہ ہمارا کام تو موڈر ویس کی اوپر پیٹرولنگ کا ہے اور ہم نے سٹرلک بنا کے دینی ہے لیکن ترانسپورٹ منسٹریز صوبائی حکومتوں کا کام ہے لہٰذا سیکٹری کمیونکیشن نے تمام صوبوں کے جو ٹرانسپورٹ سیکٹریز ہیں ان سے ایک کومیٹی بنائی اور روڈ سیوٹی پولیسی بن گئی ایکشنز بتائی گئے اور ان ایکشنز کے اوپر عمل ہوگا تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہے اس میں ہم نے کتنے روڈ ایکسیڈنٹ کم کرنے ہیں اس کی طرف ہم جائیں گے تو اس میں پوری قوم کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی اور جو روڈ سیوٹی پولیسی بنی ہے جو موٹر ویس کے اوپر اس وقت آویرنس پروگرامز آپ چلا رہے ہیں جس طرح کے فرسٹ ایڈ کٹ اور باقی جو آپ لوگوں نے اس وقت شروع کیا ہے یہ اخدامات میں یہ ریکمینڈ کروں گا جی صاحب کے آپ میڈیا کو ساتھ لے کے اور پاکستان کے اندر جو اپینئن میکرز ہیں جو پاکستان کے سیلیبرٹیز ہیں جو شیئری ہے اور یونورسٹیز میں لوگوں کو ایڈوکیٹ کرے اور نہیں سب کو ملا کہ ہمیں کمپین کا آغاز کر لے کیونکہ ہم نے اپنے شہیروں کی زندگیوں کو محفوظ بنانا ہے یہ ہو گئی ایک بات دوسرا یہ کہ جب ہم آہ موٹر ویس کی بات کرتے ہیں تو آہ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس وقت کون سے نئے منصوبے موجودہ حکومت نے شروع کی ابھی آپ کو میں جو آہ آہ آفیشل فگرز دوں گا تو میرے خیال سے بہت سارے لوگوں کو حیرانگی بھی ہوگی اور حیرانگی اس لیے ہوگی کیونکہ نہ تو اتنی بڑی ایڈورٹیزمنٹ ہوئی نہ ہماری کوئی چشتہار چلے آہ لیکن ہمارے پہلے دو سال جو مکمل ہو گئے جو ہم نے روڈ منظور کی ہیں یا اس وقت ہم نے اس کا افتتا کیا ہے یا اس سال ہم گراؤنڈ پہ اس کو شروع کریں گے تو ہمارے پہلے چبیس مہینے کی جو سڑکے ہیں وہ ٹوٹل بن جاتی ہے چہ ہزار ایک سو سنتالیس کلومیٹر جو ہم نئے سڑکوں کا اور موٹر ویس کا اضافہ کرنے جا رہے ہیں چھ ہزار ایک سو سنتالیس کلومیٹر جو پچھلے پانچ سال میں ہائی ویس اور موٹر ویس کا آغاز ہوا تھا ایگزیکیوشن کی بات نہیں کر رہا جو منظور ہوئی تھے اور آغاز ہوا وہ دو ہزار کلومیٹر تھا مطلب یہ کہ پہلے چبیس مہینے میں چار ہزار ایک سو سنتالیس کلومیٹر زیادہ سڑکوں کی منظوری یا اس کا گراؤنڈ پہ افتتاح یا اس کا اس سال افتتاح ہوگا تو ایک تو چھ آزار ایک سو سنتالیس کلومیٹر اور دوسری طرف دو آزار کلومیٹر دوسری بات کہ جو ایگزیکیوشن ہم نے پہلے دو سال میں کیے مطلب یہ کہ سڑک بن رہی ہے اس کی آپ نے کتنا کام کرتے ہوئے اس کو کمپلیٹ کیا تو وہ ٹوٹل بنتا ہے سکسٹی پرسنٹ زیادہ بنتا ہے اور ہماری دور میں سولہ سو کلومیٹر جو ہے وہ ایگزیکیوشن ہوئی میں آپ کو افیشل پیگر دے رہا ہوں ابھی تک پرامنسٹر عمران خان سے جو ہم نے بڑے منصوبے انہوں نے شروع کیے ایک یہ کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ویسٹرن روٹ جو ہمارا مغربی روٹ ہے اس کی بات ہوتی تھی ہمیشہ لیکن وہ ایک خواب تھا اب وہ خواب حقیقت میں بدلنا تھا کیونکہ پسماند علاقوں کو ترقی دے نہیں تھی سی پیک ہم بات کرتے گیم چینجر ہے بالکل گیم چینجر سی پیک سے معیشت مضبوط ہوگی انفرسٹرکچر مضبوط ہوگا لوگوں کو روزگار ملے گا آپ کی سنتیں چلی گی آپ کی ایکسس ہوگی انڈسٹریز تک اور مارکیٹ تک تو اس کیلئے مغربی روٹ کا آغاز ہم نے کر دیا پہلا جوب کچھ لاکھ کا موجودہ دور میں آغاز ہو گیا خوزدار بسیما بروچستان کی اہم ترین شہرائے اور جو کہ سی پیک کا مغربی روٹ بھی بن جاتا ہے خوزدار بسیما کا بھی ہم نے دو تین مہینے پہلے پرامنسٹر صاحب نے اس کے گراؤنڈ بریکنگ کی تے اور اس وقت ساٹھ فیصد اس کے اوپر کام کمپلیٹ ہو چکا ہے پھر تیسرا ہمارا ایم ایٹ آہ ہوشاب اواران ہوشاب اواران منصوبے کا بھی آغاز ہو گیا آہ ایم ایٹ کا پھر ہمارا رٹوڈیرو آہ شکارپور جو سڑک ہے اس کا بھی اتتاہ ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اس وقت جو پروجیٹ کمپلیشن کی طرف ہے جو آہ نئے منصوبے ہم نے شروع کی تے اس میں آہ درادم خیر والا منصوبہ انشاءاللہ مہینے آہ ڈیڑھ کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس مہینے جو ہم پروجیٹ گراؤنڈ بریکنگ کریں گے یا اس سال کریں گے تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس مہینے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے آہ ہمارا کوئٹا آہ بائی پاس کوئٹا میں جو بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ کوئٹا کے کسی سے بھی آپ پوچھ لے تو ان کے لئے سب سے اہم ترین شعرہ جو ہے اس وقت اور ضرورت جو ہے تو وہ کوئٹا آہ بائی پاس ہے اس کا انشاءاللہ ہم آہ اسی مہینے آغاز کریں گے پھر دیرہ مورا جمالی بائی پاس وہ ایک اہم شعرہ ہے اور یہ سارے پروجیٹ بلینز کے ہیں تو اس کا بھی ہم انشاءاللہ اس مہینے آغاز کریں گے پھر ہمارا جو آگے پروڈیٹ آہ ہم آہ کریں گے وہ چت آہ انہی دنوں کے بعد اس کے بعد اور آہ آہ ہم میں تین مہینے کے پروڈیٹ کا آپ کو بتاؤں کہ ہم آہ نکونڈی مشکل جو ہے آہ اس کا ہم آہ انشاءاللہ ان تین مہینوں کے اندر کریں گے جل جاؤ بیلا اس کا ہم انشاءاللہ آہ بہا سی کلومیٹر کا یہ بنتا ہے تو اس کا بھی انشاءاللہ ہم ان تین مہینے کے اندر گراؤنڈ لیکنگ کریں گے زیارت موڑ کیچ کا اور ہرنائی ایک سو سات کلومیٹر کی یہ شڑک بنتی ہے اس کا ہم آہ انشاءاللہ ان تین مہینوں کے اندر کریں گے ہرنائی سنجاوی روٹ جو ہے انشاءاللہ اس کا بھی ان تین مہینوں کے اندر ہم گراؤنڈ لیکنگ کریں گے پھر چترال مستون شندور روشارہ ہے آہ سی پیک میں بھی ہم نے ان کو شامل کر دیا اور ابھی جی و جی کی جو میٹنگ ہوئی تھی آہ یہ چترال چکدرہ اور چترال سے گرگت بلدستان تو انشاءاللہ یہ بھی ہماری چار ہے تو یہ اس کا بھی ان تین مہینوں میں آغاز ہو جائے گا پھر ہمارا شکارپور راجنپور آہ کیونکہ ایک رٹوٹیرو شکارپور کا تو آغاز ہو گیا اور شکارپور راجنپور اس کا بھی انشاءاللہ ان تین مہینوں کے اندر ہم آغاز کریں گے پھر اس کے بعد ہمارے جو آگے منصوبے آ رہے کیونکہ لمبی لیسٹ ہے لیکن میں آپ کو بڑے بڑے منصوبے بتا دوں کہ انشاءاللہ تین مہینے بعد آہ کیونکہ ہمارا پلیننگ کمیشن سے پرسو آہ سیکرٹی صاحب کی میٹنگ ہوئی تھی تو ایدراباد سکر والے جو ایشوز آ رہے ہم نے تو آلیڈی ایو آئی آہ فلوٹ کیا تھا لیکن جو ایشوز آ رہے ان کو ایڈرس کر کے اپریل سے یا اپریل کے بعد سے ہم انشاءاللہ ایک بڑا جو فلیکشپ پروگرام ہوگا موجودہ حکومت کا ہیدراباد سکر موٹر ویہ تین سو کلومیٹر کی موٹر ویہ انشاءاللہ اس کی بھی ہم گراؤنڈ ریکنگ کریں گے پھر جو لوگ بھی جیٹے روڈ پر سفر کرتے ہیں اور آپ ان سے پوچھیں موٹر ویہ آپ کا استعامباد سے تو لاہور جاتا ہے پھر آگے نکل جاتا ہے لیکن جو میں آپ کا جیٹے روڈ کے علاقے ہیں وہ تمام کے تمام موٹر ویہ سے محروم رہ چکے ہیں لہذا ضروری تاکہ وہاں پہ بھی ہم موٹر ویہ کے اوپر کام کریں تو اب ہم نے سیکٹری صاحب نے اور پوری ٹیم نے انہی اے نے جو ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم پہلے کیونکہ ہم نے بنایا تھا سیار کورٹ سے کاریا کاریا سی راول پنڈی تو ہم پہلا سیکشن اب انشاءاللہ تین مینوں کے بعد اٹھا لیں گے سیار کورٹ کاریا والا اور پھر اس کے بعد کاریا سی راول پنڈی تک اس موٹر ویہ کو لے کے آئیں گے تو یہ بھی بہت اہم ترین شارعہ ہے کسی سے بھی پوچھے ساؤت پنجاب کے جو لوگ ہیں آپ کو دو تین شعوراؤں کا ضرور ذکر کریں گے نمبر ون کہ آپ کا بلکسر میاوالی میاوالی سے پھر آپ مزفرگر اور ڈی اے خان ڈی جی خان جن سے بھی جن سے بھی آپ پوچھے پنجاب کے اندر وہی کہیں گے کہ یہ کوئی قاتل روڈ کہتا ہے کوئی خونی سڑک کہتے ہیں تو یہ اہم ترین شارعہ ہے انشاءاللہ بلکسر میاوالی پروڈیٹ کو بھی ہم تین مہین کیونکہ ہمارا پروسس آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کی فیزیبیلٹی بھی نہیں ہوئی تھی اس کے اوپر سوچ ہی نہیں تھی تو فیزیبیلٹی کرنا کمرشل فیزیبیلٹی کرنا پھر ہم کیا کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے کہ ہم سب حکومت کا پیسہ نہیں لگا رہے کہ ہم سڑکے بنانے کے لیے بس پیسے پی ایس ڈی پی میں لوکیشن کر رہے ہیں نو ہم جا رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کہ انویسٹمنٹ بھی آئے سڑکے بھی بنے اور عوام کا پیسہ صحت تعلیم اور باقی سوگیات کی اوپر لگے تو ہم پروسس تھوڑا سا ٹائم لیتے جو کہ میچور ہوگے تو ہمارا ادھراباد سٹکر نشانہ تین مہینے گراؤنڈ پہ پھر سیارکوٹ کاریا کاریا راول پنڈی بلکسر میعوالی اور ہم نے جو دو اور پروڈیٹس بھی ہمارے پی ایس ٹی پی میں شامل ہے اس میں ایک ہے ہمارا میعوالی مزفرگڑ اور ڈی اے خان ڈی جی خان اور راجنپور کی سڑک یہ بھی شامل ہے پھر بروچستان اور سن میں آپ کسی سے پوچھے شکارپور راٹوڑیرو آہ یہ پروڈیٹس ہم نے شروع کر دیے سیون شریف کی سڑک کی اوپر بھی تیز اس وقت کام چل رہا ہے بلکہ موٹروے پولیس بھی وہاں پہ ڈپلائی ہو گئی آہ وہاں پہ یہ بھی بڑی ایک بڑے ایکسیڈنٹ وہاں پہ ہوتے تھے تو ابھی موٹروے پولیس بھی وہاں پہ چلی گئی ہے لیکن ایک اور سات سو چیان میں کلومیٹر کے ایک اور اہم ترین شہرہ ہے اس کا نام ہے چمن کویٹا کویٹا کراچی آپ جو بھی سفر کرتے ہیں لمبا سفر کرتے ہیں آپ ان سے پوچھے اس وقت بوری حالت ان کی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹیشپ کیوں پر کوئی آہ آہ گورنمنٹ فنڈنگ کی بھی اس میں ریکوارمنٹ ہوگی تو اس مادل کیوں پر کام کر رہے ہیں ایک سیکشن کے میرے خیال سے فیزی بیلیٹی بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ہم انشاءاللہ سات سو چیان میں کلومیٹر کی یہ سڑک چمن سے کویٹا کویٹا سے کراچی انشاءاللہ یہ بھی بنا کے دیں گے مختصران میں آپ کو بتا دوں کہ چے ہزار ایک سو سنتالیس کلومیٹر کی سڑکیں اس وقت ہماری پی ایس ڈی پی میں اور پبلک پرائیویٹ 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 پراجیٹ پر آ چکی ہے جو افتتاح ہو چکے میں نے آپ کو بھی بتا دیے جو موٹروی پولیس نے ٹیک وار کیے وہ بھی آپ کو بتا دیے جو اس مہینے اور تین مہینے میں افتتاح ہوں گے وہ بھی بتا دیے اور انشاءاللہ ایک سال کے اندر آپ کو گراؤنڈ پہ یہ سٹارٹ ہوتے پوری آہ آہ دکائی دیں گے اگر ان روڈز کو دیکھے تو آہ اس سے میں سمری اگر چین الفاظ میں کہوں تو پچھلے دس سال میں ٹوٹل ملا کے آہ جتنی سٹڑکیں بنے تھی میں نے پانچ سال کا ذکر کیا لیکن دس سال میں تو اس سے بھی ڈیڑھ سو فیصد سے زیادہ انشاءاللہ آہ ہم سڑکیں آپ کو بناتے کی دیں گے لیکن ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ بھی جائیں گے انویشمنٹ بھی لائیں گے اور ایک اور جو تبدیلی اس میں ہوگی کہ جو موٹروی بنے گا وہ اس طرح نہیں ہوگا کے بعد میں ایک سال بعد ہم سوچیں گے کہ آئی جی کلیمی مام صاحب کسی منسٹر کے پاس جائیں گے یا پروپوزل بھیجیں گے سیکٹری کو کہ موٹرویٹ تو بن گیا ہے لیکن موٹرویٹ پولیس نہیں ہے موٹرویٹ تو بن گیا ہے لیکن گاڑیاں نہیں ہیں موٹرویٹ تو بن گیا ہے لیکن ان کے کیمری کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ چاہیے تو انشاءاللہ وہ تمام ضرورتیں بھی ہم پی سی ون کا حصہ بنانے جارے اور کچھ ہیدر آباد سکر کے مارڈل میں ہو بھی چکا ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ایک جو سسٹم کے اندر تھوڑی بہت کمزوری تھی بھی وہ بھی آپ کو دور کر کے حملے دے دی ساتھ میں کیونکہ ہماری ہی منسٹری کے حوالے سے موٹرویٹ پولیس ہے تو اس وقت این اے چے کا بھی روڈز کے علاوہ میں ذکر کروں کہ تک پچاس عرب سے زیادہ انہوں نے اس وقت اپنا روینو بڑھائے اور احتساب کی عمل میں لینڈ جو ہم نے اپنی جو وہاں گزار کر آئی ہے اور اس کے ساتھ جو اڈیٹ ریکوری ہم نہیں کیے سپیشن اڈیٹ وغیرہ ملا کے تو ٹوٹل فگر آج میں دیکھ رہا تھا کیونکہ آخری دفعہ جب میڈیا سے بات ہوئی تھی تو وہ گیارہ عرب نوے کروڑ تھا اور اس وقت جو آج کی تمام آہ آہ ڈیٹا مطلب آڈیٹ ریکوریس کے ساتھ لینڈ وغیرہ ملا کے تو بیس بلین تک پہنچ گیا ہے جو ہم بھی ریکوریس کی ہے تو میں قوم کو اس کا بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں موڈل یہی ہے انشاءاللہ سڑک بنائیں گے لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے سڑک بنائیں گے لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ کھاتا ہے تو قلاتا بھی ہے انشاءاللہ انویسٹمنٹ لائیں گے پاکستانی قوم کے اوپر لگائیں گے سڑکیں مزید بنی گی اس سے زیادہ بنی گی جو پسماندہ علاقے تھے ان کی ترقی ہوگی جو بلوچستان ایک نور ہوا تھا اس وقت ہماری بلوچستان کے اندر تین ہزار دو سو پچاسی کلومیٹر سے زیادہ سڑکے جو ہے جس کے اوپر کام یا منظوری ہو چکی ہے بلوچستان میں پچھلی دس سالوں میں بھی ایک ہزار کلومیٹر تک سڑک نہیں بنی تھی تو ہم میں حرومی کی بات کرتے ہیں پسماندہ رینی کی بات کرتے ہیں لوگوں کوئی روزگار کی بات کرتے ہیں عوام پیچھے رہ گئے بات کرتے ہیں تو آپ ان کو ایکسیس دو دے دیں نا اب گوادر ہے وہاں تک ایکسیس دے دیں انڈسٹیل زون تک ایکسیس دے دیں فارم ٹو مارکیٹ سڑک دے دیں ٹوریزم کے علاقے ہیں وہاں پہ ایکسیس دے دیں تو انشاءاللہ اور بلکہ الحمدللہ یہ اللہ کا علاقہ شکر ہے کہ موجودہ حکومت نے بلوچستان کو بھی ترجیح رکھا مغربی رولٹیو پر کام ہو گیا انشاءاللہ اور دو جو بڑے منصوبیں میں بھول گیا جس کی ایسی دو تین مہینے کے اندر گراؤنڈ ریکنگ ہو گی سوات موٹروے کا دوسرا فیض انشاءاللہ آپ جب اسٹانباسی جائیں گے تو آج کل آپ سوات تک چکدرہ تک موٹروے پہ سفر کرتے ہیں پہلا صوبائی حکومت کا پروجیکٹ تھا اب یہ جائے گا مدین بہرین فتیپور کا علاقہ جو ہے وہاں تک آپ کا موٹروے ہوگا آپ سب وہاں پہ جائیں گھومے پھرے جو آپ کے لوگ سیا جائیں گے لوگوں کے ایکانوی اٹھی گی ان کا کاروبار چلے گا نمبر ٹو ساؤت کے بھی اس وقت ہم نے پشاور ڈی آئی خان کی سٹڑک کے اوپر کام تو شروع کیا ہے ستائیس بلین کا تقریبا پروجیکٹ ہے لیکن وہاں پہ موٹروے کی بھی ضرورت ہے تو ہمارا پشاور سے ڈی آئی خان کی اپروال ہو گئی ہے انشاءاللہ تین سے چار مہینے کے اندر گراؤنڈ پہ ہم انشاءاللہ پشاور سے ڈی آئی خان تک بھی موٹروے لے کے جائیں گے جو کہ دو ساٹھ کلومیٹر سے زیارہ کی وہ ایک موٹروے بنتی ہے تو جس طرح ہم ہیدر آباد سکر کی بات کر رہے تھے ایک یہ منصوبہ اٹھالے یہ فلیکشپ کا ہو گیا پھر ایک اور دیر چطرال کا علاقہ جو ہوتا وہاں پہ کوئی موٹروے نہیں تھا فیزیبیلٹی ہماری مکمل ہو گئی ڈیزائن آ چکا ہے اور چکدرہ سے ہم دیر والوں کی پہلی جو ہے ان کے لئے پہلا موٹروے انشاءاللہ بنے گا اور وہاں پہ آپ باجور کی علاقے کو بھی ہم انشاءاللہ ایکسس دیں گے تو آپ کا مغربی روٹ پورا گوادر تک انشاءاللہ کور ہو جائے گا دوسرا آپ کا جو مغربی روٹ کا خوابتہ وہ پورا ہو جائے گا اور جو علاقے محروم تھے چاہے بلوچستان تھا چاہے سن تھا سن کا پہلا موٹروے تو میں یہی کہوں گا کیونکہ کراچی ادراباد تو بنا تھا لیکن جو ہم کہتے ہیں کہ ایک ایکسس جس انداز سے ہو موٹروے کیلئے فینسنگ وہاں پہ باقی مطلب جس طرح آپ باقی ایم ٹو اور ایم اون کی اوپر سفر کرتے ہیں تو وہاں پہ اس طرح ماہول نہیں ہے ہیدراباد سکھ کر آپ کو صحیح معنوں میں سن کا پہلا بہترین موٹروے ب انشاءاللہ ملے گا تو یہ تمام منصوبی آ رہے ہیں کام شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے نصیب لوگوں کو روزگار ملے گا ملک کو ترقی ملی گی ایکانوی چلی گی مارکیٹ تک ایکسس ہوگی انڈسٹریل زون تک ایکسس ہوگی اور انشاءاللہ لوگوں کے لیے سفر بھی آسان بنائیں گے لیکن انشاءاللہ ہماری پراریٹی یہ ہوگی کہ موٹروے پولیس وہاں پہ ہو اور ان کے لیے ایک اور دو تین کام اس کے اوپر چل رہے ہیں وہ کیمرو کا آئی جی صاحب اس کی بھی ابھی ہم نہیں ڈسکیشن کرنی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اور بھی ہم سفر ان کی لیے محفوظ کریں وہ ڈرون کیمروز کا ہم نہیں جو آسان کیا کیا تھا اور آئی ٹی ایس کے اوپر جانے کا ہم کوشش کرنے اس وقت آہ اس سے کیا ہوگا کہ دو تین چیزیں ہو جائی گا اور یہ بتانا ضروری بھی ہے نمبر ون کے موٹروے کے اوپر جب آپ کا موٹروے جیس طرح ہیدراباد آہ یہ سکر تک پہنچ گیا تو آپ کی ٹریفک بھی یہاں پہ بڑھنے لگی جب ٹریفک بڑھتی ہے تو ویکنڈز پہ آپ کا ٹوٹازو پہ رش بھی بڑھتا ہے لہذا اس کیلئے کیا ضروری ہے کہ یا تو ایک تو عوام کو ہم نے آویر کرنے کیونکہ ایم ٹیک جہاں پہ ہم نے تھا ایم ٹیک تھا ہم نے سرسائز کیا اور ہم نے قوم کو آویرنس پی دی کہ آپ ایم ٹیک پہ آ جائیے تاکہ جو لوگ ایم ٹیک پہ آئیں گے تو آپ جلدی نکل سکے کیونکہ ٹائم اگر آپ دیکھ لیں جب بندہ آپ رسید دیتے ہیں وہ آپ سے لیتے ہیں پیسے کرتے ہیں یا آپ ڈاریک ایم ٹیک پہ نکل جاتے ہیں تو آپ کے تقریباً بیس سے تیس سکنڈ جو ہے آپ کا بچت ہو جاتی ہے تو اس سے آپ کے رشنی پڑتا نمبر ون نمبر ٹو اگر آئی ٹی ایس آئے گا تو جس طرح کے دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوئے کہ کوئی ہمارے جو جوان ہے جو ہماری فاظت کیلئے سڑکوں پہ کڑے ہوتے ہیں موٹروے پولیس کے جوان یہ ہاتھ میں کیمرہ لاکھے آپ ایک سو تیس چالیس کلومیٹر کی سپیڈ سے آ رہے ہوتے ہیں کیمرہ ہوتا ہے آپ کو اشارہ کرتا ہے آپ کو روکتے ہیں دنیا کے اندر آپ چلے جائے کسی بھی موٹروے کے اوپر آپ کو یہ منظر نہیں ملے گا بلکہ ہماری پاکستان کے اندر تو آپ اسلامباد کے اندر آپ باہر چلے جائے اشارہ ہوگا وہاں بھی بھی ٹریفک کا پولیس کڑا ہوگا تو ہم نے تو بتانا بھی ہوتے ہیں لہٰذا ہم کیا چاہتے ہیں کہ ایک تو ڈرون کیمروں کے حوالے سے جو لینڈ چینج کرتے ہیں کیونکہ جہاں پہ کیمرہ ہوتا ہے اس سے تو آپ کا اندازہ ہو جاتا ہے جہاں پہ کیمرہ نہیں ہوتا تو ہاں پہ لوگ جو لینڈ کرس کرتے ہیں اس سے بھی ٹریفک ڈسٹربو ہوتی ہے اس کو ٹھیک کر لیں گے نمبر ٹو آئی ٹی ایس سے آپ کی جو ویسٹ ٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو آپ کو آٹو پہ پورا سسٹم ہو جائے گا آپ کے ٹول پلازی پہ جو رش ہوتا ہے اس کو بھی آپ فاسٹ ٹریک پہ کر دیں گے اپنے جوانوں کی زندگی بھی آپ محفوظ کریں گے اور جو سفر کر رہے ہیں اس کی زندگی میں محفوظ کریں گے تو ان چیزوں کی اوپر بھی اس وقت کام ہو رہے ہیں کافی چیزیں ہو چکی ہے کافی گراؤنڈ پہ آ رہی ہے اور انشاءاللہ دو ہزار اکیس کا سال جب مکمر ہوگا تو یہ تمام پروجیٹ جو میں گراؤنڈ پہ آ چکے ہوں گے آپ سب کا میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں خصوصا میڈیا کے دوستوں کا آئی جی صاحب آپ کا سیکٹری صاحب آپ کا ہمیشہ آپ لوگ محنت کرتے اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ کم آسائل بھی تھے تو آپ نے اپنی کارکردگی جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی ہمارے انشاءاللہ ہم نے موٹروے پولیس کا جو نیک نام ہے نصیب اس کو قائم رکھنا ہے بلکہ ان کو مزید سہولیات دے کہ انشاءاللہ ہم نے ان کی کارکردگی کو مزید بہتر کرنا ہے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ پاکستان کو مزید ترقی دے اور ہم سے جتنا ہو سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس میں کنٹریبوٹ کرتے رہیں گے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو شکریہ